وہ نجز ہے وہ نجز ہے وہ رجز ہے جو دور ہے ان سے وہ تاہر و ادہر ہے جو قدموں کے قریم وہ تاہر و ادہر ہے وہ تاہر و ادہر ہے جو قدموں کے قریم ہے جنت نظر آتا ہے لمبالا بسیرا جنت نظر آتا ہے علم والا بسیرہ دوزک ہے وہ گھر جس پہ علم دیرہ نہیں ہے دوزک ہے وہ گھر جنت نظر آتا ہے علم والا بسیرہ جنت نظر آتا ہے علم والا بسیرہ دوزک ہے وہ گھر جس پہ علم دیرہ نہیں ہے ہر دشمن حیدر پہ ہے اللہ کی لانت ہر دشمن حیدر پہ ہے اللہ کی لانت زندہ ہے یا مردہ ہے یا جس جا بھی کہیں ہیں زندہ ہے یا مردہ ہے یا جس جا بھی کہیں ہیں ہاں چھوڑ دو دنیا کے سبھی کام مکرم ہاں چھوڑ دو دنیا کے سبھی کام مکرم بس مہتم شبیر ہی کار حسین ہے ہاں چھوڑ دو دو دنیا کے سبھی کام مکرم جناب کاریولکس سید کامران ابباس بی اے صاحب بلاند آواز سے نعرہ اے حیدری نعرہ اے حیدری نام ہی ہوندے کوئی فرق نہیں کہنے علی کو بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہے بندہ اپنے اپنے شیعہ بھی کہندہ ہوئے آج کل دور جا رہے ہیں بندے کھان دے بھی علی دا صدقہ نے تے بھونک دے بھی انہ آواز تھے ممبر تھے امیر مومن فرماتا ہے کہ موت تمہاری سب سے بڑی حفاظت کرتے ہیں بندے ہاں نہیں جی گارڈ رکھ لو میں نے ایک وقت ہی در اپنے ایمان درستو جلے کربلا گئے ہو یا کربلا دوا کیا سندے ہو حزین بادشاہ نے کسے صحابی نکول کر کے گیا سی کہ ادرت عبیتیر کمان پڑھ میں نماز پڑھنا جنہیں نہیں بولے تو اڈیاستے حق تے بولنا زندگی ہے حق تے نہ بولنا موت ہی ہے علی کو بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہیں علی کو بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہیں اندھیری رات میں سڑکوں پہ بھونکنے والوں ایک چھوٹے ہی گل کر کے جب تک زندگی ہے خوش قسمت ہے انسان جرہ اپنے دو جہانہ چھوٹے علی دینا سنن کے چہرے ترانوت رکھے گا اب اس جس جہان دی گل کر دیں سنو سارے کے اندرے تیاری کر لو تیاری کرو قبر نے پھیندنے سجدیاں کھبے پسلیاں کھبے دیاں سجدے موت کے بعد کیا ہوگا قبر کا عذاب روحوں کا سفر اے لکھ ہو رہے کتاب جو رہاں جوندہ ہے میرے پانی جرہ اس جہان تے اگلے جہان دی گل لکھ رہے ہیں جتھے علی آن وہ کعبہ ہوندہ ہے جرہ مومن ہوندہ دل چلی ہوندہ ہے اور ہم نے سنا ہے قبر میں آتے ہیں یا علی بس موت کی خوشی میں جیے جا رہے ہیں جتھے علی نے آنا ہے پتہ نہیں انہوں قبر کہنے دنے قبر ہونا واسطے جرہ علی نے سوچ دنے ساڑھے واسطے تھے کعبہ ہی ہونا جتھے علی نے آ جانا ہے اے جلے چپ کر کے اپنے ایمان نہ دسو علی کعبہ جنہ آن دے توسی میں کچھ موں کر کے نماز پڑھوں کس نے بڑے خوبصورت آپ نے شیئر پڑھے مولا آپ کی زبان میں اور تحصیر اتا کرے آپ کے کلم میں اور طاقت دے اگر آپ نے لکھے ہیں تو مالک آپ کو یقیناً یقیناً مالک کی شان میں ایک لفظ لکھا جنت میں گھر ولایت دے مہندہ فائدہ کیے بڑے منظور نظر مالک دے مہدہ خانوی کبھلا ڈاکٹر زمیر اختر نقلی صاحب یقیناً بادشاہ دی بارگج نوکری دی رہے ہو سکتا انہوں نے دیا علی نمانندہ فائدہ کیا ہے چلو میں ایک دس دنہ فائدہ انہوں نے ستر دس دنہ میں ایک دس دنہ علی نمانندہ ایک فائدہ بندہ جنت دے دروازے دے کھڑا ہوئے گا اپنے اسی ایٹی اسی رشتہ دار گناہ گارنوں جنت جان دی رسید دے گا جنہوں نے نئی یقین بیشنگ نہ بولو میں نو ہے جنہوں نے اکسے دیاں گا اسی بندے اندیاں ایک نظم توڑی خدمی پیش کری بھائی میں حکم کی تا پرانے کسی دے میرا دل لگا نمیں سناوا جیو آکھے جی میں پڑھ دوں سائیں بسم اللہ میں کھل کے پڑھ کی بہن ہونا جی رابل میں جی کسے دوسرے فرکے والے ہیں میرے تو کوئی پرشانی نہیں لائیو بند کر دے یار صرف ریکارڈنگ کرنی ہے لائیو بند کر دے اور آپ سے بھی اعتماد ہے وہ کیا زندہ نے کر دے نہیں وہ تسی کر دے نہیں جی میں پڑھے جانا اچھا میں نے خوف نہیں جی میں نے یہ رب علی پڑھنگا تے کوئی دوسرے پڑھنگے اے پڑھنگے اے پڑھنگے علین ملی اللہ وہ تک نہیں پڑھنا رکھ سکتا جب تک ایک بھی حلالی اس دنیا تے موجود ہے باقی علین ملی اللہ تے کٹھے ہو بھی نہیں سکتے کوئی چونکہ وقت دے امام پردیچ مالک آنگے مالک نے آنا ہی ہو اس ویلے جسے لئے ایک بھی بندہ نہیں رہے جانا علی پڑھنگا حجی ٹائم ہے بڑا حجی ہے جہ کئی علی سن لن دنے ایسے بھرا ایسے بزرگ علی سن کے خوش ہون دنے کئی ایسے بھی نہیں سامنے علی پڑھو تو نظر چیرہ پہلے ہی موت ورگا ہو جاندہ میں نے بابا جی گلدی سمجھ نہیں آئی جی اللہ نے اس پوری کائنات چے سوائے علی دے کسی نو بھیجیا ہی نہیں جیتا ایک بار ہی نال وہ تو انہوں شجرہ ہی نہیں دسنا پہندہ ہم نے یہاں درچپو تاڑیا اور ہاتھ جوڑ کے منت کرانا تاڑے کے جیسی اس پاس تھی یہ ساری ہیں مہین سن سڑکے توڑی زیارت کرنا سے آنے ہیں علی دے کر سی بولیا کرو توڑے واسطہ ہی بہتر ہیں کوئی مہین زیادہ نام مرنی ہو جانا جی میں بات سیدھی ولایت پڑھتا ہے اس واسطہ پیار کر دیں میں آج قدیبی نہ ہوگی اس طرح مرجم جس دنے سوچا کہ علی دے ہی پڑھنا موت ہی ہونی جی اور جلالی نے سوچ دیا میں ادھنا ہاتھ نہیں ملان دا اور ندم بڑی کمال ہے ہے بادشاہ امیر المومن ہی انتے چلو جیدی گل کسی جگن نا پڑی او تو انہوں سنانا کسیدہ اوالا پڑی جدنے شیعہ شیعہ نظر آنگے او کھا کسیدہ پڑی جیدنے کسی جگن نی پڑ دے چلاؤ امیر المومن دا خطبہ اے نا چیرے بیٹھے ہوندے سیاد میں نا پڑ دا بزرگو اتنی زیادہ خیراتنا دے میں نا پڑ دا بابا جی بندے کلمہ نبیدہ پڑ دنے اگر نبیدہ کلمہ پڑ کے نبیدی من دے اللہ دوزخ بنندہ ہی نا آج شیعہ چیتنے فرقے ہو گئے ہیں شیعہ چیتنے مسلمانوں دی گل نہیں کر رہے ہیں شیعہ چیتنے شیعہ چیتنے فرقے ہو گئے ہیں او غالی ہے او منسحری ہے او کافر ہے جملہ تو نہ سنابا ہے اے سارا کچھ میں نو ہی کہن دنے میں نغالی کافر مسحری مشرق چار کیٹگری ہیں میں انہوں نے میں انہوں نے تک گل پچھانا چاہنا جناب مختار جنہوں علی مختار کرے اور کتنا یار کتنے بندے پیڑی جگہ دے خیرات ملے گی اے جی علی دے شیعہ رسیہ جگڑیا تے کائنات دے غلازت تخت قید بیٹھی ہے علی دے شیعہ دے لے کے آرے اے تمہیں سنگلیاں اپنی ہیں اے تمہیں پچھوں میں جس نے دربار چاہے تے لین میں اس لین دے نام ہی لینے جانا بلکہ میری مجبوری ہے میں ساللہ دے ممبر تے نتفے علی دے تذکرانی کرنا اگر اواز داری توڑی دے جواب ہونا چونکہ میں ہاں ہی توڑی ہوئے تو اسے دار جملہ سننا چاہے سامنے آئے تھے اس لینے تختے بیٹھ کے گا یایو حل کافر جناب مختار دے چیرے تے رہنے کا آگئے مسوار حسن لگ گئے آدم میں تے نوہ کافر کہہ رہے ہیں تے نوہ غصہ کرنا چاہیدہ ہے تو ہس رہے ہیں جاہل علی دے عشق چاہر کافر نہ سڑھائے جائے پھر ایمان نہ کسی تو ہی شہر سنوہ دے کسیدہ ہی پڑھن دے نا ایک کلیاں نظمہ ڈھیر نے پھر کدھی وقت میں لے تانو سنا ہوا گا دیر بھی نہ ہو جائے گل بھی پوری سنا آکے جاما تاکہ ایتھے جرہ سوچنا لہا ہوئے اول تے باو جی توڑا پوٹر نوے کے ہی مر جندہ اور دوسری گل کرن دے لوڑنی پہن جی تو سی میں نو بلاؤ میرا نا سنکے کام آہ کام آہ کام فہ رہے ہوتے علی فرما رہے ہیں گل توڑے آس سے کر رہے ہیں بابا جن میں نہیں پتا جی توڑے سمجمج کتنے مند ہیں میں نے داد دینے جی اے میں نے مراج تے جا کے داد دین داد تھوڑی یہ دعا وڈی دوڑی علی فرما رہے ہیں علوہیت کی نگاہوں میں بین آزم میں ہجاب سورہ کو سرم کارساز ہوں میں غلیز لوگ عبادت سے کیا ہٹائیں گے شبے میراج سرور کی جب نماز ہوں میں جب اللہ علی سے حیضہ ہے جب اللہ علی سے حیضہ ہے پھر سجدے کسے دکھلاؤں گے مر جاؤں گے جب عبن آدم مر جاؤں گے جب عبن آدم میرے پاس ہی لوٹ کے آگے جب اللہ علی سے شیر نماز تے پورا کرا جنہاں رسول کو لو علی واجب لے آبابا جی مالک سلامت رکھے ایسے بزرگ ہیں مجھے سنو علی لازمی رس دنے آسی عزت بھی ہونا دی کرنے اور ساڑھے بڑھے بھی ہوئی نے جنہے چیلتے رونک نہیں آرہی اور گھر جا سکتا ہے میدہ خراب ہو سکتا ہے تو ڈاکٹر کو رجوع کرے تمام عدویات مکسر کی پاہنچ سے دور کریں جب اللہ علی سے حیزہ ہے جب اللہ علی سے حیزہ ہے پھر سجدے کی صدق لاؤگے مر جاؤگے جب اپنے آدم میرے پاس لوٹ کے آوگے جب کھولا ہے جب اللہ علی اللہ علی سے حیزہ ہے جب اللہ علی اللہ علی سے حیزہ ہے مرح ایم روس جلی کا کھولا ہے رس میں نے پھلوں میں گھولا ہے میری چپ سے محمد بولا ہے میری چپ سے محمد بولا ہے میرا ہاتھی خم پہ بولا ہے اللہ علی سے رضائی کر دوں میں زمینوں کو بنجر کر دوں میں زمینوں کو بنجر پھر رزق کہاں سے کھاؤ گے جب اللہ علی سے بھی ہے ملی سلامت رکھیں ملی سلامت رکھیں ملی سلامت رکھیں لوگ دوست سائیہ دیں من انہی نے اٹھ کے اس تقبال کیتا ہے علی باچھا اور مہدو نے ہم نے مومن کو مومن کا مشکل کشاہ کر دیا فتنی کے لیے گل سندھے نے بندے اپنے 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 شیعہ کہیں دے ہون شیر پڑھنا چاہ رہے ہیں بولے او جرہ رحمت اللہ علمی دا کلمہ بھی پڑھ کے رحمت اللہ علمی نہیں مندہ ہے جس نبی دا کلمہ پڑھے ہے تو نبی دی مندہ شیر ہوتے واسطہ ہے سوچنلل میرا طالق کوئی نہیں گلگڑیا گا ہے میں راجب جس کے ہاتھ میں بھار جس نور کے دوشیں نبی پہ آتے ہیں بھار جس نور کے دوشیں نبی پہ آتے ہیں اس کی تہلیز بے خود مستفار بجھاتے ہیں اس کی تہلیز بے خود مستفار بجھاتے ہیں عرش کی آنکھ کو وہ ڈال کر ہے رہانی میں خلقمندوں کو کر کے خود علی چھک جاتے ہیں میرا حج بھی جس کے ہاتھ میں ہے خلقمندوں کو یہاں ہے اور تواڑی وجہ تو رزکے بندے نے سمجھ نہیں آن دی بادشاہ حسین دا نال آئے کے میں کم جی میں بادشاہ حسین دا نال آئے کے زدار میں تے بادشاہ دے حسین دے ماتمین دا نال آئے کے زدار ہو میں ممبر حسین دے کھڑا اسی تواڑی وجہ تو زدار اے جیدے بیٹھے نے تواڑی اپنی دعا دی قدر کریا کر جنابے نو بابا جی امت نے ظلم کیتا آجا اللہ ترہ فون آئی فون تھرٹین میکس پرو کر دو راج تو لٹی آجا گوریاں نے سون ناستے بنایا ہے آجی کھیٹنا کھیٹ دیں جو چیز جس استعمال کے لئے ہو سوشتر استعمال کرنا چاہیے میرے بانی کرا کرو پاڑی میرے بانی تُسری انجی کر کے لائف چلان دیو حالانکہ ذکر حسین حسین نے بزرگوں کو نے سنے کہ مجلس حسین جتے چودہ تصیب فرمان دے چودہ مجلس چاہوں دنے چودہ تصیب فرمان دے گھر بیٹھے دنے اے پتہ نہیں کیسی یہ کی دیتا آبی لائف سن رہے ہیں چلو مالکوں نے بھی ہدایت دوے ہدایتی منگر نے مل دی ہے گل کس اور پس ہیں جا ہمیں ایک کسیدہ ہو رہا لی دے سناو دن چھوڑا اکھا کسیدہ سنا رہے ہیں اجازتہ سارے دی اکھا ہے فرمائش علی نمی گل سنو علی فرمائش میرے دل میں تو انہوں نے نمی گل سناو پرانی تو سن لیجی اچھا ایک جملہ سی چینج مجبورن کیتا ہے کیونکہ ہر بندہ ایک میار داتے ہوندہ نہیں حالانکہ خدا فارسی زباندہ لطف خدا فارسی زباندہ لطف میں جملہ سمجھا ہمارا سمجھا سکے بندے نو پتہ نہیں بندے نو علم دا حیزہ ہو جندہ ہے علی دی دشمنی دے بیچے حلال نوی حرام کری بیٹھے نے میں بابا جی گل او کرانگا جرہا کسیدہ کسیدہ او جرہا نسلہ تک یاد رو بے مرحبنو لمیہ پاس ہاری دی فرمائش تنی کسیدہ تو انہوں سناؤں گا جرہا قرآن دی رو نہ ملدہ ہوئے گا جرہا رسالت محب دے فرمان دے نہ ملدہ ہوئے گا چلو گل سنا کے دیکھئی شاید ہر بندے سمجھا ہوئے جلو لی سنا خدا لگے نہ لگے جری گل پر تھی جس سے الیکیشن لاکے انہوں نے پورا پنجاب بین کرا لیا میں حج اور کہے کہ بھائی خدا فارسی زباندہ لفظے اپنے تو موتبر نو خدا کہہ سکتا بندہ مثال لے کے دیسان بزرگ نے بزرگ نے میرے میں کہا بھائی خدا داد کشتی لے کے کنارے تو دوجہ پاس لے کے جانا لہ نہ خدا ادھے تو زیادہ ساٹھے جتنے بلکہ زیادہ نائنٹی پرسنٹ بندے کار خدا لگے انہوں نے اپنی بیوی دے مزاجی خدا شکر ہوئی ہوئے تو ایک کلو ڈوڈا کھا کے پھر کہنے نے چینی گھٹ پامی سبحان اللہ جیلے لکھ دیں آپ لکھ رہے ہیں خوبصورت خدا سخن توجہ ہے کہ خدا اسے سمجھائیے پہنچ جوے گل اللہ ہو ہے جیدی محمد والے محمد چھان دس دنے بندہ اللہ دی شان نہیں دس سکتا سر جی دھیر بندے میرے سمیت اتے کھڑا کری بچہ نوبائل کو گھرے ہیں کھر سائر کے تو گیا بچہ پنک کپڑے ادھر کھر لے بیٹا اس کے انتے گیم کیوں کھلو بیٹا توجہ کرنا جی خدا سکتا گھر بیننا کوئی ٹینچنن نہیں جی بند بھی کردنگی میں نے گھر بیننا کوئی ٹینچن نہیں جی میں پھر کہہ رہے ہیں اللہ اللہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسیع رسول اللہ وآلہ 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 میں نے بین بھی کردنگی میں گھر مطمئنہ میرا رزک آسمان تو آجے گا شہیں بات کرم بندے جیبہ ساڑھے دادے دی جیوی لایت پڑھ دا ہے اپنے رزق تو پریشان نہ ہوئے ہاسی ہوتا رزق اسمان دچوئے تو میں پورے دو مہینے کھاندہ رہے ہیں اسمان تو ہی وہ تو ہی ہاندہ رہے ہیں جی بندے کسے لئے نہیں کچھ ہیا تو علی پڑھنا اپنی ذات واسطہ ہے کسے واسطہ نہیں علی اپنے اپنے واسطے ہوں دا جی چلو اے شیرتانو سنا دی پیچھے کوئی براند کی ہے جی جو مردی پڑھنا ہے چلو ٹھیک ہے چلو پھر کسیدہ دن دو سنا دی ایک کسیدہ سنا دی جلوہو علی سنا میں توڑے ایمان توڑے نال چونکہ میں ہوم دیپارٹمنٹ لکھ کے دیتا جی میں ہوم دیپارٹمنٹ لکھ کے دیتا کہ میں یہ کسیدہ نہیں پڑھا گا چونکہ مجھتاک شاہ جی نے پیاری نہ کرتا سی کہ میں نے لکھ کے دینا پیار جلوہو علی سنا ہماری عرضی ہے خدا لگے نہ لگے علی کی مرضی ہے حوضی شرع ہماری عرضی ہے خدا کی مرضی میں علی کی مرضی ہے رزق خدا دیتا ہے جب علی گھر گھر میں اب تک غریبوں کو یہی حقیقت ہے جو میں نے کہتی ہے خدا کی زندے خدی کی مرضی ہے اللہ دماغ تو جالل ہے اوہ اللہ ہوندہ ہے لگدہ نہیں ہے اچھا تیرے چپ کر کے جنہیں داد دیتی اے وجہ اللہ میں کیا لینوں وجہ اللہ کی ہوندہ جا نہیں اپنے ایمان اللہ نے قسم چاہ کے دوسروں کی ہوندہ وجہ اللہ اللہ کا کنے کیا جا سیریس بھائی مجھے بتاؤ کس نے کہا یہ رسول اللہ نے کہا ہے تو میں آپ کی مانوں گا کر رسول کی مانوں گا کس کس کو روکو گے تم تنگ نہ کرو اہلے بلا سے ہر گز تم نہ لڑو جان ہتھیلی پر لے کر ہے نکلے موت سے ڈرنا ہم نے کہا کفن بدن پہ یہ ولا کی وردی ہے خدا کی مرضی میں یہ حدیدی مرضی ہے جو بھی دینا ہماری احضی ہے مالک امیر مومن بادشاہ دی نالین دست کا مالک توڑے سارے دین نسلنچ ولایت قائم بکھے بادشاہ حسین دین نالین پاک دست کا جتنے ماتمینیں مالک توڑے نسلنچ ازداری قائم بکھے انہا بیٹی انہیں مالک نصیب نیک کرے توڑے اجازت ہے بیٹی انجری صرف تے چادر لائے کے بیٹھین انہا نکانگا بیٹا پنی چادر تھا بڑا خیال کریا کرو اس علین ولی اللہ دے پیچھے اس بی بی دی چادر مسمانہ لائیے جزدہ بھرامہ نے قد نہیں بیکھیا پتہ نہیں کس مزاج دین البندے علی دی مخالفت کر رہے ہیں میں نکائنات چھ کوئی ایسا مستحب تے بخاؤ جدے ایک دن چھ نو پتر قتل ہو گئے ہیں اتنے بندے بیٹھنے دہر توڑے آنسو نان میں کسی نہیں کہنا کہ سر جھکا کرو آئے کرو گناہ دی معافی منگو کانڈ کر کے بیٹھو تُسی آگے توڑے بڑا ہے سان اس جگہ تبہ کے ایک گل صرف ذہن چھ سوچنا صرف ایک گل ہر کسے مر جانا ہے کل اس ایک جگہ مجلس پڑھنی ایک سید ہی نوجوان ہے بلکل توڑی ایج دا ہونے کل اببو جی سانو پجدہ پیسی کہ بھجن کیا کیا بڑھیں یہ توڑے آستے تو انو کیا کیا پسندے آج سنو صبح بتا لگے مات بھی بڑا پیارا زن جی زن آج صبح بتا لگے جی اچانک اٹیک ہویا تو مر گیا میں کسی دے بندے دے کہیں تیالی پڑھنا جھڑ دیا اس دن مر جمع میں بی بی نو کیا مگو خام آگا اس آلی بی بی نو کیا مگو خام آگا جلی شام دے بزار سے بے بیک اٹھو دی رہی اور جس ولایت آستے سولہ سو بمینجہ میندہ سفر کیتا آج کل ایام دے بچنا لوگ پیدل چل دینے شاید توڑے لاکھے جو پی سو سال گئے ہوا کافلے ایک بارگاہ تو دوسری بارگاہ کر مشیق نہیں کی ہوئی 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 او دی مشیق ہے تھی ہوئی پیدل چلنا وجہ ہلا دو وجہ ہلا تک پیدل نجف تو کربلہ تک پیدل جانتے ہیں چوراسی یا بیاسی کلومیٹر تا سفر دو سال پہلے بھجن میں توڑی دعاوں دے صدقے گیا میں وہ تخلیف خود محسوس کر کے میں چل کے خود دیکھ کے آئے ایک باری تسی بھی یہ ذہن چھ رکھنا کہ تسی بھی چل کے کتھ جانا جی میں جھولی چاہا کے دعا مانگوں گا جنہوں آنسوں ہی نہ ملے آنسوں ہی خیالات نہیں ملے مالک انہوں نے اس سال نہیں تو اگلے سال لازمی بیٹیاں بہنہ دے نالنا کربلہ چھو ٹر نہ نصیب کریں تاکہ سفر کر کے ٹر کے ویکھن دسائی کہ بہنہ کتنے قدم بعد تھک دیاں نہیں دھیاں کتنے قدم بعد پانی مگ دیاں نہیں بندے سوکھا پڑھ دنے ہیں یا سوکھا سننے ہیں دھیر مسائب نمبہ پڑھ کے بندے نے مزاد سخت کرتے ہیں میرے دل جاندہ میں ایک کوئی جملہ پڑھ کے ساری زندگی روان اور اس سے جملے تھے مر جمع ارمان ریا ارمان ریا کیوں بعد حسین جہان ریا آپ مولا کے فضائل لکھ رہے ہیں یہ پڑھتے ہیں میمبر بھی نوکری دیتے ہیں گل مک نہیں گئی اس تو کہ کیا زندگی منگا کہ بندے میرے کو لاکھے آنے بھائی دعا کرنا سڑا پیو کہہ دے انہوں رہائی ملے صد کے جام جرے پہنچ گئے کئی آکے انہوں نے دعا کھانا میرا پتر کہہ دے آؤ اس رتر ہونا لے بادشاہ باہر کچھ دعا کری جرہا حجی پردش رتر ہو رہیا دعا کری بولا ہن آ ہن آکے آپ دے کدھی کسے نہیں آکے آ دعا مانگنا میری دھی کہہ دے بھائی جب میں سوکھا سوئے ہیں میں سوکھا سوئے ہیں کسے نہیں آکے دعا کرنا میری دھی کہہ دے ہیں میں توڑی دعا دے صد کے دو ور ہی شام گیا میں نو کرنا توڑا سو ور ہی ہے کوئی سو ور ہی پڑھا ہے اتنے دہر بندے نے آسی جتنا مرضی رولے ایسی خون نہیں رو سکتے بابا جی قدیم تو سن رہے آ رہے پتہ نہیں کیسے کیسے کمال مدہ خانو نے دوسری سنیا جنر ویکھرنا سے زاکر آنڈیا لوگ میں توانو ویکھرنا سے آئے توڑے گیا حج جوڑ کے منت کر رہے ہیں توڑی اکھاں دے پاسے بیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کیڑی ہے وہ آکھے جنر و جنر و جنر و آلیا دی دعا ہے اور دعا کیڑی ہے جب بھراما دیئے ہیں اللہ شام بیکھی ہیں نا تے بھرادہ بغیر گردن تو دھڑ بیکھی ہے بی بی کریب آئی ہے تے ہاتھ جوڑ کے دی حسین ایک بینڈ دی جازت ملی ہے بیٹی ہیں پردے چی بیٹی ہیں نا کبھی پوچھو اللہ نہ کرے کسے بہنڈا بھرامر جائے اس بہنڈ کو لگ منجی چھنانی ہو کیوں دی بابا جی میں اپنی اکھی دیکھے ساڑے محلے چنال دے گھر دو بہنڈان تے کلہ بھرامنا دفوت ہو گیا ایکسیڈنٹ ہویا دا بابا جی کسے نے آکے انہ دی بہنڈان ہوئے نہیں دی ساکے توڑے بھرامر گیا سارے آکے دی ساکے توڑے بھرامر گیا ایکسیڈنٹ ہویا دعا کرنا آنوں اللہ سے ادھرے پتہ نہیں بہنڈان تا دل بھرامانا لگ دا کیوں انہاں گلی چلو کے موہ تے ماتم شروع کر دیتا ہے سارے گلی والے انہوں نے تسلیہ دعاوں دے دا بیٹا پرشان نہ ہو بھرامر جائے ساکے اوہ سارے دیکھے حج جوڑ کے دی جھوٹ نہ بولو سن اکتا ہے ساڑا پہ کب وہ اباں دو گئے سنویدہ دیڑا لہ ساڑا بھرامر گیا کل تیرہ سفرے تھے ایک جھولہ پڑھنا چاہا رہے ہیں پچھلا سال میں کسی جگہ مجلس نہیں پڑھی کسی جگہ پڑھنے دی تھی کسی لی ایک کو جملہ گھر بیٹھے پھر میں پڑھے دے جب پورے ذاکرین ان سارے پڑھ دے پڑھے تاڑی دعا سے بادشاہ حسین دے حرم تیکھا مند کر کے سجدہ کر کے لیا بیٹی امیر تو امیر ہو جائے مربعہ دی ریاستہ دی مالک ہو جائے دو چیزیں دی خواہش رکھ دی توڑے ہائے تکر بانجا پہلا عید آوے تے پیک کے گھروں عید مل جائے اے جیرے بھرا بہنہوں نے عیدہ دن دے ہو تو اے جیرے نہیں نہ جاندے کوشش کرے کروں گے پیشے بیشے نہیں عیدہ جیرے بہنہ دے گھر دوڑ جائے کروں اور نمانی بوہ دے کھلو کے رستہ بھرا دے ریکھ دی اللہ نہ کرے بہنہ بھرا نراض ہو جائے بہنہ عید معاف کر دیں دیئے اے پردے جی بیٹھئے نے بہنہ کفن معاف نہیں کر دیں شریکہ تل حسین بیوی نہیں اپنے بھرا حسین نو کفن معاف نہیں کیتا توڑے کلو مافی مانگ جملہ پڑھے جیرے بہنہ بھرا نو لپ دی لپ دی کم دیا پہاڑیاں جلو لکے پار گئی ہیں اس بھی رضا نو کفن معاف نہیں کیتا ہائے کرسو تو عبادت چزا پہنسی پوری کائنات سے اکا چان سال بھی بطولے کڑیاں لا مئیتے کڑیاں لا بھرائے غریباء کبرسانے کھٹی کھٹائی کھٹائی کھٹی ملیے بہنہوں کبرچ لا حیت رت ودیہ کا سجاد دی کبرچو بھرا دی چہرے دے پاسے لیک کیا دی کیوں خون پہ رونا ہے میں کوئی آنکھے آنے کفن معاف نہیں کرسو جرے ہائے کہہ کے نہیں رو سکے توڑے آستے توڑے کو لمحافی مانگ رہے ایک وینڈ قریب تو کر کے دو آل ہم آسے لمبا میں نہیں جاگا ہر مجلس روحانیت علیہ ہوں دی اور ساڑھی ایک کیتت ہوں دی جو سانوں آنسو نہیں آنگا جملہ توڑے آستے پڑھیں توڑے آنسو دیکھ کے گل پھر یاد آگئے یہ جو نکل گئی جسے لے بھین آئی نے بھرا دی لاشتے تے بھرا دے پاسے بیک کیا دی حسین پتر ڈہر نے بھین اکے ماتمیوں والا دی مل ماف کرنا گلو کھی آگئے بی بی رو کیا دی حسین ٹکڑے نونے تے بھین اکے حسین میں کنو رو وہاں بے ترتی بھی کٹی گردن چو آواز آئی بھین میں نو رو بے ترتی بھین میں تلو وینڈ نہیں کریں گی ہاں میں دعا کریں گی حسین آمین آکھیں باچہ کے بہن وینڈ دی جگہ تے تیری دعا کیڑی آمین بی بی نے اتھے دعا دے حچہ بی بی دعا دے حچہ کہہ دی میرے اللہ ایسی قوم پیدا کر جڑی اپنے انہوں چھوڑ کے میرے اکبر ملون جڑی انہوں پیوں انہوں رونا چھوڑ کے حسین ملون کوج لی کوڑی اکھانے پاس ہے دیکھنا میں نے دعا بھی کجنے را دیئے کلی کلی یا اتھروں سوی دعا لگیئے کرپلا تو شام تک چاچا جی ملت کرنگا پتر نوکر سمجھ دینا جتنے بزرگ دھیاں لے بیٹھی ہو کدھی دھینوں جھڑکنا نا پترنوں جھڑکو نا پترنوں جتنوں دجی واری جھڑکو پتر رکھاں کٹ کے بیکھن لگ دینا جب پیوں دھینوں جھڑکے نا دھی جھکا سر کیا دی بابا میں تیرے گھر کو چوتھا رہا چاہتے دی دشمن دی دیا نصیب نے اونا دا سر کے ساڑھی بیٹی ہیں نصیب کربلا تو شام تک توڑکو مافی مانگ رہے ہیں اس تو کے گل ہے نہیں میں مالکہ مجھنے تے بڑھنی سردہ جنہوں نہیں رونایا میں توڑکو مافی مانگ رہا کربلا تو لے کے شام تک میں پھر جا رہے ہیں کربلا میں اور اس اکھنوں بیکھ رہے ہیں جنہوں بزر کر رہے ہیں میں توڑا جا کے سجدہ کرتا ہوں کہ بادشاہ حسین نوو واسطہ دیائیں گا اس سے دی چار سال دی دھیدہ کہ مالک انہوں نے اگل سال کربلا تو لے کے شام تک جس پہ گھر ددل کیتا ہی حسین دی بطول نووالا تو چھنڈا ہی عجرِ رسالت ایسا دیدہ ہی جو سینڈ مو تو نشان نہیں آگئے سولہ سو پوینجہ میل دا سفر کر کے نو گھنٹے دربار چی کھڑیاں رہی ہیں کافی دیر جو گزر گئی ہے کھڑا ہی سجا پیر چین دیئے کھڑا ہی خبہ پیر چین دیئے کوئی واس نہیں چلیا پھر آدھے سامنے آکے ہاتھ جوڑ کیا دیئے سجاد بھراؤن موسیقی 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 مجلس اپنی نکتی آخری سمجھ کے پڑھنا کوئی رو بھی نہ رو بھی میرے دل اندر میں حسین دیبا تو انہوں رو لوں مسلمانہ اتنا مارے جو سینڈ نمار تو در لے گی بابا جی پہلی شہیدہ ہے جنہی پیورو اینڈ کر کے رو کے دی بابا میں بے جو مرکل اٹھے یا نہیں جانتا زندانوں ملے جنہی چھت کوئی نہ ہا تو اٹھے ڈر توں زا کرتوں دس دنی واحد قید خانہ ہے جنہی دروازہ بھی کوئی نہ ہا ایک سپاہی دوسرے بغیر دیکھتا ہے یارے کیسے قیدی آئے ایک ایسا قید خانہ ہے انہی دا جیل دا دروازہ نہیں ان بھج نہ جانگے نس نہ جانگے دو جنہی دیکھتا ہے بھج دا نس دا جنہی دا کوئی رہ گیا ہوگا ساری رات سارا دن بھج نجاز کر کے رو بھی زا کر وکھری قید نہیں پڑ دے میں توڑی دوازہ صدقے ویک کیایا اگر اتھے ماتمی جو نے بیٹھنے یا کوئی بھزرگ نے اپنی اکھان لوگ قید ویکھلنے نا بابا جی تو ان کے سے زاد کر دی لونڈ نا پڑ گئے او قید خانہ ہے کیسا سیڑھیاں ان تھلے لین دیا زمین چو دروازہ کھول دا ہے وہ سیڑھیاں زمین دے پاسے دا ہے جی میں جی میں زندہ آن جھک دا جاندہ ہے اندھیرہ بھدہ جاندہ ہے وکری قید حکم دے تو دی آئی بے آنے ہاتھ جوڑ کے کہ مسلمہ کتنی وارہ کے بابر میں رننی کر وکری قید حکم دے براد باسرے کے دی قید میں ہونے رومدہ تو ہے میں نچا وکری قید چلا جات بی بی انہ سلام کر لے تو واپس کوئی نہیں والنا ہر بی بی دے سامنے اجرہ آلیے سینڈے سامنے یہ نکے ہاتھ جوڑ کے دی مقدومہ لمبے سفر رہے یہ کوئی غلطی ہو گئی ہوئے تا یتیم سمجھ کے معاف شکریان بطیجے نداری دے وہ سرطہے براد باسرے کے عدیت تھے آج حساسی یتیمی دا نایہ اس دو کبال خیالیں میں سمجھیا ہاں میرے پیو دی جاتے میرا ویر سجا دی جو نالے رو کے آدھی آج شمجھ گیا اپیو پیو ہاں دی ایک وینڈ شوا جوا اینہ بیٹی ہیں ہستے ایک وینڈ پہلی کوٹھی آئیے حالت گڑی میرے مولا دی کٹا سوکھا آنے پڑھ دے نی گل چتاؤ کے کمر جھکی ہوئی ہے صرف صدائصہ سنائیا کر دے جو پتر دی کردن دی رسی تھی انہیں بینڈ چایا ہے سکی نگو پڑھے پہلی کوٹھی دے کے دی سجاد اسگر دے دو چولے بھیجی یا رو دی رسا یا مر جاسا تیسری کوٹھی دے کے دی سجاد میں نے اپنی ازان سنا پہلی کوٹھی دے کے دی سجاد ادا نچی سنا میں نے تیری داڑی نہیں پیٹس دی ہو جائیے جتے میں گئی رہا تھا کیا ہن بھینڈ لہا سینڈ لہا ہے سینڈ دامن جہاں تپائے دامن چھڑے زنجیرہ جہاں تپائے زنجیرہ سنیاں ہاتھ جوڑ کیا دی اگواد نہیں رون دی اور زامن پیجا سجاد میں نویخ میں تیری مہیرہ درواز بن ہوئے بدرگ میں بھردے جیئے پکھی پھردائے ویچ پنجرے نے نئی ٹھنٹ دی تار کفش دی ودی نال دیوار مالک ہمیں شام لے کے جائے اس سال بیٹیاں نہ لے کے جائے ہاتھ رہے جوڑ کیا دوار کونڈے آنکھیں دے میں غیر پردہ وہ کوئی رووے یا نہ رووے منت کرنائی حکمان کو بھی دعا شالہ قتل دے ویلے دی پیونے کونڈے آنکھیں جوڑی آنکھیں نمار بھجن جوڑے گئے ہو میری تاہید کرنا جنہیں پکھی پھردائے ملچ پنجرے گے نئی ٹھنٹ دی تار کفش دی ودی نال دیوار یہ میں بہنڈ دو چاہیا ہے جنہیں رو نہیں سکے میں تو ہم نے نال ملا کے پچھ رہا ہے جنہیں رو نہیں سکے ایک ورہی میں نے اپنے امان نظر سر تک قرآن لکھے تجھے کیا اپنے کسے عزیز نو رسیاں دلانتا فرقیتا ہے ماتنی دو قربان جا یہ میں بہنڈ دو چاہیا ہے توڑے ڈر تو زاکر پردنی پیاس دی چوتھی شدت ہے ہندی یہ پیاس دی چار شدتان تنی دس رہا ہے چوتھی زر دس رہا ہے چوتھی شدت ہے وہ پیاس دی کہ ہڈیاں ماس تو الگ ہون لگ دی آقا سجاد نے زنجیر سواستنیلہ ہے جو زنجیر لہاندین تنال گوشت لہا ہے بینڈ چاہے مسلمان کو لگ دے جاندن ایک ورہی روکے دے میکمول ہوگا سجاد سجاد لگا بیون لگا سجاد موسیقی